وادی کشمیر کے ستارہ سال کے عمر کے ایک لڑکے نے جو ہے قرآن پاک دو مہینوں میں لکھ کر اپنے ہاتھوں سے ایک مثال قائم کر دی آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر جس طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ایک التجا ضرور رہے گی کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اس کے لیے دعائیں کریں اور باقائدہ طور پر اگر کچھ ہو سکے تو اس کا سپورٹ بھی کریں کیونکہ اب آپ کو بتا دوں کہ سٹوری کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ ستارہ سال کی عمر ان کی بتا جا رہے ہیں جن کا نام جو ہے وہ شبیر بکروال بتایا جا رہا ہے اور اس شبیر نے جو ہے قریباً دو مہینوں میں قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مکمل کیا ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس قرآن پاک کو لکھنے میں نے دو مہینے تو ضرور لگے مگر کئی ساری راتیں یہ جاگتے بھی رہے آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی صاف طور پر کہنا ہے ان کا انہوں نے کافی تر رنگین پینسلز وغیرہ سکیچ پینسلز اور باقی کلرز جو ہے اس قرآن پاک کو لکھنے میں لگائے ہیں میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا انہوں نے دو مہینے میں یہ قرآن پاک لکھا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی لائٹ یعنی کہ اب بھی پاور وغیرہ ہوتا تھا تو یہ پوری رات جو ہے وہ جاگتے رہتے تھے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ صاف طور پر شبیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے گھر پہ والد صاحب نے ان کے والد کو گزرے ہوئے قریباً چار سال ہو چکے ہیں اور ان کے گھر پہ گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور گھر کی بھی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہ اپنا سکول بھی پڑھتے ہیں جن میں یہ دسوی کلاس کے طالب علم ہے اور کبھی سکول جاتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کی جو آخراجات کٹا کرنے کے لیے کوئی کام کچ وغیرہ کرتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں جو ہے دو مہینے قرآن پاک کے لکھنے میں ضرور لگے ہیں اور ان کے جو ٹیچرز ہیں مولانا سبزار احمد کوکا اور اسی کے ساتھ مولانا ریاض احمد جو درزگاہ پڑھاتے ہیں انہوں نے انہیں جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کیا مگر آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ان کا ایک بہت دلچسپ بیان اسی دورہ یہ نکل کے سامنے آئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اچھے سے اچھا پیپر جو ہے اس قرآن پاک کو لکھنے میں لگاتا مگر افسوساں میرے پاس اتنی پیسے نہیں تھے میرے پاس اتنی جو ہے سورس آف انکم نہیں تھی کہ میں پیپر جو ہے اچھے سے بہترین پیپر لاکر قرآن پاک لکھتا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نارمل پیپر پر جو ہے قرآن پاک لکھ کر باقاعدہ طور پر جو ہے ایک مثال قائم کی ہے آپ کو میں یہ بھی کلیر کر دوں کہ صاف طور پر اگر دیکھیں تو شبیر جو ہیں وہ ایک ریموٹ ویلج کے رہنے والے ہیں جہاں پہ الیکٹرسٹی یعنی جو پاور وغیرہ کی چیزیں ہیں یا پھر پاور وغیرہ ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے ساؤت کشمیر کے ایک کلگام ڈسٹرک کے رہنے والے ہیں ستارہ سال ان کے عمر ہے اور قریبا دو مہینے انہیں قرآن پاک لکھنے میں لگے جن میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر ایک سمپل پیپر پر قرآن پاک لکھ کر اور رنگین پینسلز اور پین وغیرہ یوز کیے ہیں انہوں نے دو مہینوں میں یہ قرآن پاک لکھ کر جو ہے مکمل کیا ہے سب سے پہلے شبیر احمد بکروال جو ہے ان کے والد صاحب کو گزرے ہوئے چار سال ہو گئے گر ان کے سر پر ہے اور آپ کو میں یہ بھی کلیر کر دوں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ شبیر صاحب کو جو ہے مبارک بات دیں دعاوں میں نے یاد کرے اگر کوئی چاہتا ہے ان سے ملنا یا پھر ان کی ہیلپ کرنا تو وہ ان سے جا کر مل بھی سکتا ہے اور ان کی مدد بھی جو ہے باقاعدہ طور پر کر سکتا ہے فیلحال ایک اچھی خبر اور دل کو سکون دینے والی خبر آپ تک پہنچانی کی پوری کوشش کی دیکھتے رہی ہے ٹائپ ریٹر جعوید خان کے ساتھ